دین سے بہت خوش آمدید ایمان یہی ہے کہ صحیح راستہ صرف ہمیں دین سے ملتا ہے صراط المستقیم کا راستہ ہی صحیح راستہ ہے لیکن یہ بھی ایک سیڈ ریالیٹی ہے کہ جب ہم اپنے بچوں کو مدر سے بیچتے ہیں تو بعض وقت ایسے بھی واقعات سامنے آتے ہیں جہاں پہ زور دبردستی اور بہت ہی مارا پیٹا جاتا ہے جس کی وجہ سے بچے مدر سے جانے کے نام سے بھی کپرات ہیں شفقت اور محبت کی بجاہ وہ بہت زیادہ سختی کرتے ہیں اس طرح بہت سارے حادثے بھی پیش آ جاتے ہیں ایسا ہی ایک نوجوان جس کا واقعہ اب ہم آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں اس نوجوان کی زندگی مدر سے کی خدمت میں گزر گئی جب وہ بہت چھوٹا تھا جب قرآن کی تعلیم حاصل کرنا شروع کیا تھا اس نے بتایا کہ میرے استاد مجھے بہت مارتے تھے مجھے لکڑیوں سے اتنا مارتے تھے کہ ساری رات تکلیف میں گزر جاتی تھی اور میرے آگے پیچھے کوئی تھا بھی نہیں میرے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا جسے میں شکاید لگا سکتا صرف ایک مامو تھا اس نے بھی مجھے مدر سے کی حوالے کر دیا تھا اور میں بہت چھوٹا اور معصوم بچہ تھا میں اپنے استاد کی برائی نہیں کرتا آج میں جو بھی ہوں اسی کی وجہ سے ہوں لیکن بچپن میں میں ان شاگردوں میں سے رہا ہوں جس نے بہت مار کھائی ہے اللہ تعالیٰ میرے استاد کو بھی خوش و عباد رکھے آج بھی وہ حیات ہیں میں مدر سے میں پنشمنٹ کی وجہ سے ایک بار ساری راہ جاگتا رہا مجھے یہ سزا ملی تھی کہ تمام جگہوں کو صاف کرنا تھا میں صفائی میں مشغول تھا میری عمر تقریباً نو سے دس سال تھی میں کاموں میں مصروف تھا جو بھی حکم ملتا اور میں اسے بجا لاتا یہی میری ڈیوٹی تھی یہی رہتا تھا یہی کھانے کو ملتا تھا اس کے علاوہ میرے پاس کوئی جگہ نہیں تھی میرا مامو گاؤں میں تھا مدر سے کی خدمت میں مشغول تھا اچانک سے مجھے اپنے ایک دوست کی بات یاد آگئی تھی میں بیٹھے بیٹھے رونے لگا اس نے کہا تھا کہ اس کے ماباب جب بھی اس سے پوچھتے ہیں کہ اس کے استاد نے مارا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ مستاد کو چھوڑیں گے نہیں اس کی یہ بات نے مجھے افسردہ کر دیا اور میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا کیونکہ میرے آگے بیچے کوئی تھا نہیں کون میرا بدلہ کرتا اچانک سے پیچھے مجھے ایک آواز آئی میں نے مڑ کے دیکھا تو وہ میرے استاد کی شکل جیسا ہی تھا لیکن استاد نہیں تھا اس نے کہا کہ گبراو مت ادھر آو بیٹا اس نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اس نے کہا کہ تمہیں سبق یاد کیوں نہیں ہوتا تو میں نے کہا استاد مجھے بہت ڈر لگتا ہے استاد سے جو میرے پڑھانے والے استاد ہیں وہ مجھے مارتے ہیں بہت تو اس نے کہا کہ میں تمہیں رات کو یاد کروا دیا کروں گا تم ڈرو مت ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ وہ لمحات وہ زندگی کے میں آج تک نہیں بولا جب رات کو صفائی کرنے میں مشکول تھا تو جب یہ اچانک سے ایک شخص نمدار ہوا اس نے اچانک سے مجھے بٹھا کر اس نے کہا کہ سب سے پہلے وضو کرتے ہیں مجھے وضو کروایا مجھے طریقہ بتایا اور مجھے قرآن کی اس طرح تربیت کی کہ وہ لائن جو میں پڑھتا ہوں وہ میں بولتا ہی نہیں اچھی طرح یاد ہو گیا جب پڑھائی کے دوران استاد نے مجھ سے پوچھا تو میں نے اس سے تمام سبق بتا دیا وہ حیران ہو گیا کہ جس پر تمہیں اتنی بڑی سزا ملی تمہیں یاد کیسے ہو گیا جبکہ میں نے تمہیں دوبارہ یہ چیز نہیں بتائی تم نے خود کیسے یاد کر لیا میں نے کہا کہ استاد میں نے رو رو کے پڑھائی کی اور مجھے یاد ہو گیا اس طرح آہستہ آہستہ روز وہ شخص میرے پاس آتا اور مجھے قرآن سکھاتا اور مجھے یاد ہو جاتا نہ جانے کس طرح مجھے یاد ہو جاتا یہ میں خود بھی اس چیز کو آج تک نہیں سمجھا لیکن اسی ایک برکت پیدا ہوئی تھی میرے پڑھنے میں وہ تحجد کا یا فجر کے پہلے کا وقت ہوتا میں پڑھتا رہتا اور اس کے بعد مجھے اچھی طرح یاد ہو جاتا روز وہ شخص آکے مجھے پڑھاتا تھا اور چلے جاتا تھا آخر میں وہ شخص مجھے یہی کہتا تھا کہ تم سبر سے کام لیا کرو تم ابھی بچے ہو تم استاد کے کہنے میں چلو لیکن تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے کہتے ہیں کہ جب میرا قرآن مکمل ہوا اس کے بعد وہ شخص کبھی بھی نہیں آیا اب آہستہ آہستہ مجھے بھی شعور آنے لگا تھا تو میں نے اپنے استاد سے پوچھا کہ وہ جو آپ جیسے دیکھتے ہیں آپ کے بھائی ہیں کیا تو استاد نے کہا کہ کون تو میں نے اپنے استاد سے کہا کہ ایک شخص رات کو روز آتا ہے قرآن پڑھانے کے لیے آپ ہی کی طرح دیکھتا ہے لیکن وہ آپ سے تھوڑا لمبا ہے اور اس کا چہرہ زیادہ چمکتا ہے اس کی ڈاڑی بھی بہت خوبصورت ہے اور بلکل سفیڈ ڈاڑی ہوتی ہے اس کی لیکن وہ شخص آپ سے زیادہ نارم بزاج ہے آپ گصہ کرتے ہیں وہ گصہ نہیں کرتا یہ سن کر میرے استاد کافی پریشان ہوئے اس نے تمام اپنے بڑے شاگردوں سے اور وہاں کے جو اس مدرسے کے جو ذمہ داران تھے ان سب کو طلب کیا اور ان سے باتیں کی کہ یہ بچہ کیا کہہ رہا ہے میرے ساتھ جو لڑکے سوتے تھے انہوں نے بھی اس کی تصدیق کی کہ ہاں استاد ہم نے بھی دیکھا ایک شکت سے یہ قرآن سیکھ رہا ہوتا ہے یہ تمام باتیں سننے کے بعد کہتے ہیں کہ میرے استاد نے مجھ سے معافی مانگی خیر میں اپنی زندگی کے ایسے ایسے واقعات اور ایسے ایسے لمحات وہاں گزارے تکلیف بھی اٹھائی بن ماں باپ کے پلنے والے بچوں کے لئے یہی تکلیفیں ہوتی ہیں انہیں برداشت کرنا پڑتا ہے کہاں تو معمولی سی تکلیف میں بھی ماں کے حاصل آ جاتے ہیں بچوں کو گلے لگا لیتی ہیں لیکن کہیں پہ اتنا زیادہ مار کھانے کے بعد بھی کوئی بچانے والا نہیں ہوتا ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ ان تمام سننے والوں کے لئے ایک بہت بڑی نصیحت ہے اور میں التماس کروں گا دلی کہ بھائی اپنے ماں باپ کا بہت خیال رکھیں ان کی قدر کریں ان کی خدمت کریں یہ وہ تفہہ ہے وہ نعمت ہے جس کا کوئی نعمل بدل نہیں ہے جس کی ریپلیسمنٹ ہے ہی نہیں یہ ان سے پوچھیں جن کے اس دنیا میں ماں باپ نہیں ہیں ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ جب وہ شخص جس نے مجھے قرآن سکھایا جب اس نے آنا بند کر دیا تو آہستہ آہستہ مجھے بھی سمجھ آنے لگا کہ جب وہ مجھے سکھاتا تھا اس سے خوشبوں کیوں آتی تھی اور جب وہ چلتا تھا تو اس کے قدموں کی آواز بھی نہیں آتی تھی گویا وہ اڑ رہا ہو اور اکثر میں کہتا تھا کہ استاذ مجھے پیاس لگیے تو کہتا تھا کہ تم پڑوں میں تمہیں پانی پلاتا ہوں ایسے بہت سارے واقعات کو عمر کے ساتھ ساتھ سمجھ سمجھ کے اب خیال آتا ہے کہ وہ کوئی جن تھا یا مسلمان جن تھا یقیناً یا ہو سکتا ہے کہ اللہ کا کوئی فرشتہ تھا جب مجھے معصوم کی رونی کی آوازیں سن کے مجھے بچانے یعنی مجھے پڑھانے آیا تھا آپ تمام سننے والوں سے یہ مودبانہ گزارش ہے قرآن پڑھیں قرآن کی تعلیم کو اپنے اندر ہی محدود نہ کریں اپنی زندگی میں عمل پہ رہو ہوں دوسروں کو بھی سکھائیں اور کوشش کریں کہ تقویٰ کے ساتھ زندگی گزاریں اور جتنے بھی وہ نوجوان اور وہ نوجوان لڑکیاں جو اپنے والدین سے ناراض ہیں کسی بھی بات پر ابھی جائے اور ان کی گلے لگیں ان سے گلے ملیں اس نعمت کا شکریہ دا کرے اللہ تعالیٰ سے اور تمام اپنے گلے شکفے دور کریں چاہے آپ اپنے بھائی بہنوں سے ناراض ہو یا اپنے والدین سے بہت شکریہ اور اب بڑھتے ہیں ایک اور واقعے کی طرف اور یہ واقعہ جو میں آپ سے گوش گزار کرنے جا رہا ہوں ہماری ایک بہت اچھی لسنر ہے ہماری بہن نے ہم سے شیر کیا اس شرط کے ساتھ کہ وہ اپنا نام نہیں بتانا چاہتی اور آپ تمام سننے والوں کی پرائیویسی کا خیال ہم اپنی جان کی حفاظت کی طرح کرتے ہیں ہماری بہن کہتی ہیں کہ کچھ مہینے پہلے ہم مری گئے تھے اور ہم نے ایک ہوتل میں کمرہ بک کروایا تھا جس کا نظارہ انتہائی خوبصورت تھا رات کو ہم ہوتل کے گارڈن میں باہر بیٹھے ہوئے تھے آپی اور بھائی کافی تھکے ہوئے تھے جس کی وجہ سے وہ سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلے گئے میں اپنے نیفی کے ساتھ کھیل رہی تھی رات کے تقریباً یارہ بج رہے تھے ہماری بہن نے کہا کہ اب ہم بھی جب اپنے کمرے میں چلے گئے اور کمرہ کافی بڑا تھا اس کمرے میں داخل ہوتے ہی مجھے شروع سے ہی یہ احساس ہوا جیسے یہاں پہ کچھ جیسے یہاں پہ کوئی غیر مرائی مخلوق بستی ہو عجیب سی محسوسیت ہو رہی تھی اس کمرے میں مجھے خیر اس کے بعد میں اپنی بھانجی کو لے کے لیٹ گئی اب لیٹنے کے بعد مجھے عجیب سا احساس ہوا ایسے لگا جیسے میری دوسری بھانجی چھوٹی والی وہ رو رہی ہو آہستہ آہستہ اس کے رونے کی آواز سرسریزی آ رہی تھی تو میں نے سوچا کہ آپی سو رہی ہے ہو سکتا اسی لئے وہ رو رہی ہو بچی ہے ڈر گئی ہوگی تو میں نے چاہا کہ اٹھ کے اسے چھپ کر آ لیتی ہوں کافی دیر گزر گئی نہ آپی اٹھی اور نہ ہی اس کی آواز ختم ہوئی کافی دیر گزر جانے کے بعد بھی آپی نہیں اٹھی جس بانجی کا ذکر کر رہی ہوں اس کا نام عریبہ ہے اس بچی کی آواز مستقل آنے لگی اور نہ ہی آپی کی آواز آ رہی تھی تو مجھے لگا آپی اب تک سو رہی ہے وہ بچی ڈر گئی ہوگی تو میں اٹھی اس کے بعد میں نے لائٹ جلائی تو تو بھائی اٹھ گئے بھائی نے کہا خیریت تو ہے میں نے کہا عریبہ کا چھپ کر رہا ہے بھائی وہ رو رہی ہے تو بھائی نے کہا کہ خیریت ہے وہ تو سو رہی ہے یہ دیکھ کے میں بھی حیران ہو گئی کہ عریبہ سو رہی تھی آپی بھی اٹھ گئی آپی نے کہا کہ بچی تو سو رہی ہے حیرت کی بات تو یہ تھی کہ پھر وہ آواز کس کی تھی اور جو شروع میں کمرے میں داخل ہوتے ہی مجھے ایک عجیب سی محسوسیت ہوئی تھی کہ جیسے یہ کمرہ بھاری ہو یعنی آسیب زدہ ہے یہاں پہ کوئی تو اور بھی ہمارے سوا بستا ہے کوئی ایسی مخلوق جسے ہم دیکھ نہیں سکتے ہماری بہن کہتی ہیں کہ میرے بھائی نے کہا کہ تم شاید خواب دیکھا ہماری بہن کہتی ہیں کہ میرے بھائی نے کہا کہ شاید تم نے کوئی خواب دیکھا لیکن میں تو سوئی ہی نہیں تھی خواب کیسے دیکھتی بارال میں نے اسے کوئی بحض بازی نہیں کی بلکہ خاموشی سے لیٹ گئی اور اس کے بعد بھی مجھے آہستہ آہستہ اور اس کے بعد بھی مجھے سرسری سی آواز آنے لگی اب میں سمجھ چکی تھی کہ یہ بات کچھ ہو رہے میں نے اپنے موبائل میں آہستہ سے تلاوت لگائی کان کے پاس رکھ کے لیٹ گئی فجر کی آزانوں تک وہ آواز آتی رہی آزانوں کے بعد وہ آواز آنہ بند ہو گئی یہ وہ شوٹ سا واقعہ تھا جو ہماری بہن نے ہم سے شیر کیا اور کہتی ہیں کہ میرے ساتھ بچون سے ہی کوئی مخلوق ہے جس بات کا میرے گھر والوں کو بھی علم ہے اور وہ الگ الگ روپ میں ہمارے سامنے آتی ہے وہ مخلوق میل ہیں یا فیمیل مجھے نہیں پتا لیکن وہ میرے ساتھ نماز بھی پڑھتی ہے وہ جو بھی ہے ہمیں نقصان نہیں پہنچاتی البتہ ہمارے گھر میں رہتی ہے لیکن کون ہے یہ مجھے نہیں پتا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ محفوظ رکھے اپنی پناہ میں رکھے حفاظت میں رکھے آمین سمامین تمام سننے والوں سے یہ موتپانہ گزارش ہے نماز پانچ وقت کی پڑھنے کی کوشش کریں میرے لئے بھی دعا کریں کہ میں پانچ وقت کا نمازی بن جاؤں اور سیدھے راستے یعنی صراط المستقیم کے رستے پر چلنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق اطاف فرمائے آمین سمامین خوش رہیں آباد رہیں اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نئی کہانیوں کے ساتھ آپ تمام سننے والوں سے گزارش ہے کہ میری ان ویڈیوز کو شیئر کر کے مجھے سپورٹ کریں لائک کے بٹن کو دوانا مت بھولئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ نکبان ہ muted اللہ حافظ راستے راستے ه